ارے سونیا جی مودی جی آج تو آپ کی دکان پہ کچھ سامان ادھار مل جائے گا کل جب میں آپ کی دکان پہ تھوڑا سا سامان کھریدنے کے لیے آیا تھا ادھار تو آپ نے یہ کہا تھا کہ آج نگت کل ادھار تو اسی لیے میں کل سامان لے کے نہیں گیا آج آیا ہوں آج تو ادھار مل جائے گا دیکھو اگلیز میں اپنی بانت سے پلٹا نہیں ہوں اور میں نے یہ دیکھو اپنی دکان پہ بھی لکھ دیا ہے آج نگت کل ادھار مطلب سامان آج نگت ہے کل ادھار ہے کل کو تم جتنا چاہے میری دکان سے ادھار لے لینا تم تو جانتے ہی ہو بڑا مسکل سے میں نے اس دکان کو بہن سونیا جی کے ساتھ پانڈ نرزم میں کھولا ہے کچھ پیسے بہن سونیا جی نے لگا ہے کچھ پیسے میں نے کرچ کر کے یہ لگڑی کا کھوکا بنا کے روڈ پہ دکان کھول لی ہے اب میں آج تو ادھار دے نہیں سکتا کل ادھار مل جائے گا لیکن بہت دی جی میل جائے آپ کی پاس سمجھ میں نہیں آتی کل میں آیا تھا آپ کے پاس تو بھی آپ نے یہی کہا تھا آج نگت کل ادھار اب کل ہو تو گیا یعنی کہ آج ہو گیا آج تو ادھار دو یہ بات تو بہی کی بہی پر رہی اب مجھے ادھار کم ملے گا اخلیس ہم نے اپنی دکان پہ ساب ساب لکھ دیا ہے آج نگت کل ادھار پھر بھی ہم سے پوچھ رہے ہوں کہ ادھار کم ملے گا یہ دیکھو لکھا ہوا ہے آج نگت کل ادھار آج نگت سامان خرید لو ہم سے کل کو ادھار لے لینا ایک تو یہ روڈ پہ ہم نے دکان کھول رکھی ہے نیا روڈ بننے بالا ہے اور یہ دکان ہٹانے کی بہت سی کوسسیں ہو رہی ہیں ارے اسپیکٹر یوگی جی آگئی یوگی جی کیا بات ہے بات کیا ہوگی جو بات ہے بہی بات ہے مہدی جی سونیا جی میں نے آپ کو پہلے ہی آگا کیا تھا کہ آپ دونوں لوگ روڈ پر دکان مت کھولو مت کھولو آپ نے روڈ پہ دکان کھول لی اب اس روڈ کا نیا نرمان کرایا جائے گا جس کے لیے تمہیں اپنے اس دکان کو ہڈانا پڑے گا کھوکے کو ہڈانا پڑے گا یہاں سے لیکن یوں کی اسپیکٹر جی ہم اور بہن سونیا جی اس کھوکے کو اٹھا کے کان لے جائیں گے ارے اگر اس روڈ کا نرمان ہوگا تو ہماری دکان کو چھوڑ کے ساری جگہ پر روڈ کا نرمان کرتے ہیں مہدی جی باتوں کا کام باتوں سے چلتا ہے جج باتوں سے نہیں چلتا ہے دکان تو آپ کو ہڈانا پڑے گی یہاں سے میں تو کہتا ہوں یوگی سرچی ان کی دکان روڈ سے کل ہٹنے کو ہو تو آج ہٹ جائے کیونکہ یہ اپنی دکان سے کوئی چیز ادھار دیتے ہی نہیں ہے اگلیز تم بھی بے بھالتو کی بات کرتے ہو ادھار دیتے کیوں نہیں ہے ساب ساب تو انہوں نے لکھ رکھا ہے کہ سامان کو آج نگت کری دو کل ادھار کل کو لے لینے ادھار اے مہدی جی بحیس کے بچے کو ادھر لے کے کہا جا رہے ہو ادھر سامنے چلو بحیس کے آگے آگے تب ہی بحیس چلے گی پورے راستے پر اس بحیس نے بہت پریسان کیا ہے تب ہی تو میں کہتا تھا مہدی جی اپنے ہی گاؤں میں کوئی بحیس خرید لو کسی کی دیکھ کر لیکن تم دوسرے گاؤں سے بحیس کرید کے لا رہے ہو دیکھو کتنی دکھت ہو رہی ہے کیونکہ بحیس کا بچہ چلے ہی بارہ آئے اور اس کو آگے آگے لے کر چلنا پڑھ رہا ہے اسے دیکھ کر ہی بحیس پیجے پیجے چل رہی ہے ارے لالو جی تم تو آبت کرے پڑے ہو اب تم لے کے چلو اس بحیس کے بچے کو تھوڑی دور لو لے کے چلو اب تو اپنا گاؤں میں پہنچنے ہی بھالے ہیں آ چکے اپنے گھر پر ارے راہول اور یونگی جی چلے آ رہے ہیں یہ کیسے چلے آ رہے ہیں ارے موڈی جی اور لالو جی کھرید کے لے آئے بحیس کو کتنے روپے میں کھرید کے لائے اس بحیس کو اور بحیس کے بچے کو اور یہ کیا بحیس کا بچہ چل نہیں پاتا ہے اسے اوپر کیوں اٹھائی ہوئے ہو اور میں دودھ لینے کے لیے آیا ہوں آپ کے گھر آپ بحیس لے آئے اب جلدی جلدی دودھ نکال دو بحیس کا راہول ابھی ہم صحیح سے گھر بھی نہیں پہنچے راستے میں ہے تم راستے میں ہی دودھ مانگنے لگیں کم سے کم آج بھر کا انتجار تو کل لیتے کل سے دودھ لینے کے لیے چلے آتے تم آج میں اس بحیس کو دوسرے گاؤں سے خرید کے لائے ہوں کیا پتہ یہ بحیس آس دودھ دیکھ کے نہ دے بحیسے موڈی جی لالو جی اور آپ کی پارٹنر سم میں یہ بحیس ہے دونوں برابر برابر پیسے ڈال کر لائے ہو اس بحیس کو خرید کر ایک روپے میں ساٹھ پیسے میرے ہیں تو چانس پیسے لالو جی کے یعنی کہ دودھ کا جو پرامپٹ ہوگا وہ ساٹھ پرسنٹ میں رکھوں گا چانس پرسنٹ لالو جی رکھیں گے بحیسے جس کے گھر سے یہ بحیس خرید کے لائے ہو وہ کتنا دودھ بتا رہا ہے کتنا دودھ دیتی تھی یہ بحیس بہا پر دیکھو یوگی جی بتانے میں کیا جاتا ہے وہ تو بیس لیٹر دودھ بتا رہا ہے کہ بیس لیٹر دودھ دیتی ہے یہ لیکن میں تو دس لیٹر دودھ سمجھ کے لائے ہوں میں نے سوچا یہ بیس بتا رہا ہے تو دس تو کم سے کم دے گئی ہی دے گئی یہ دودھ اور مجھے کیا چاہیے دس لیٹر دودھ دیتی رہی ہے بحیسے موڈی جی لالو جی کے ساتھ میں کیوں خرید کے لائے بحیس آپ اکیلے کیوں نہیں لائے خرید کے اصل میں لالو جی کے ساتھ میں نے بحیس اس لیے خرید دی ہے کیونکہ اکیلے چارے کی بڑا دکت ہوتی ہے اکیلے میں چارہ کھلا نہیں پاتا ہوں اس بحیس کو اسی لیے دونوں ملوانٹ کے کھلاتے رہیں گے اس بحیس کو چارے جوڑ سے دھککہ لگ باؤ جوڑ سے دھککہ لگ باؤ آٹو رکسہ میں پتہ نہیں کسی گھڑے میں بھز گیا آٹو رکسہ پتہ نہیں چلنا پانی کے اندر اتنی باریز ہوئی ہے روڈ پر گھڑنوں گھڑنوں پر پانی ہو گیا ہے اگلیز تم پتہ نہیں کئی سے دھککہ لگا رہے ہو ارے جوڑ سے دھککہ لگاو ارے یوگی جی اور کئی سے دھککہ لگاوں پوری طاقت سے تو لگا رہا ہوں میں پتہ نہیں تمہارا آٹو رکسہ کہاں پر کس گھڑے میں فز گیا پانی کے اندر کچھ پتہ نہیں چل پا رہا ہے مجھے لگتا ہے یہ اپنا دونوں کے دھککے سے نہیں نکل پائے گا کسی اور کو بلاو وہ دیکھو موڈی جی موٹر سیکل سے جا رہا ہوں انہیں روکو ارے موڈی جی موٹر سیکل روکنا جارہا روکنا یہی پر روک لو جی یوگی جی بولو کیا بات ہے کیا دکت ہو گئی آٹو رکسہ میں یہ کیسے دھککہ لگا رہے ہو ارے میرا آٹو رکسہ پانی کے اندر کسی گھڑے میں فز گیا اگلے زور میں دھککہ لگا رہا ہے نکلی نہیں پا رہا ہے آپ موڈر سیکل سے اتر کے دھککہ لگا دو آٹو رکسہ میں ارے یوگی جی کیسی بیتو کی بات کرتے ہو اتنے پانی میں میں اپنی موڈر سیکل کہاں کھڑی کروں موڈر سیکل کو کھڑے کرتے ہیں انجل میں پانی بھر جائے گا میں موڈر سیکل کھڑی نہیں کروں گا بھائی وہ دیکھو لانو جی اور راہول آ رہا ہے پڑھائی کر کے ان سے دھککہ لگوانو اپنے آٹو رکسہ میں وہ لگا دیں گے دھککہ ارے راہول راہول لالو جی کیا بات ہے یوگی جی بتاؤ سب کچھ کہنا لیکن آٹو رکسہ میں دھککہ لگانے کو مت کہنا ارے یہی تو کہہ رہا ہوں میرا آٹو رکسہ پانی میں گڑیا کے اندر کہیں بھس گیا ہے آجاؤ دھککہ لگوانو اکلیز میں دھککہ لگا رہا ہے نکل نہیں پا رہا ہے ہلکا سا سہارا لگا دو بس زیادہ دماغ خراب تو کرو مت یوگی جی ایک تو اسکول کی بیسی چھٹی ہو گئی آنا جانا مسکل پڑ گیا کیونکہ پورے اسکول میں پانی بھرا ہوا ہے میں تو دھککہ نہیں لگاؤں گا بھائی کسی حال میں ارے لالو جی کیسی بات کرتی ہو ایسی بات نہیں کرتی ہیں کبھی مصیبت میں تم بھی بھس سکتی ہو ارے راہول تم تو لگا دو دھککہ آؤ ایک سرت پہ دھککہ لگاؤں گا اگر آپ کا آٹو رکسہ جب باہر نکل جائے پانی سے تو مجھے گھر تک چھوڑ کے آؤگے بولو تو تو دھککہ لگاؤں آپ کی آٹو رکسہ میں چلو آجاؤں دھککہ لگا لو لیکن میری بھی ایک سرت ہے جی آپ کی کیا سرت ہے آپ بتاؤں میری یہ سرت ہے کہ اکیلے دھککہ تمہیں لگانا یہ لالو جی دھککہ نہ لگائیں کیونکہ انہوں نے ساپ ساپ منا کر دیا مجھے دھککہ لگانے سے اور گھر تک میں تمہیں اکیلے چھوڑ کے آؤں گا لالو جی کو نہیں چھوڑ کے آؤں گا مدی جی اب تو ہمیں پانی بھرنے کے لیے دے دو آپ کے گھر میں نہ لے تو اس کا یہ مطلب تھوڑی آپ ہمیں پانی بھرنے کے لیے دے ہی نہیں رہے ہو ایک بالٹی پانی بھر کے آپ نے رکھ لیا اور ایک پلاسٹک کی بالٹی میں پانی بھر رہے ہو اب تو ہمیں پانی بھر لینے دو راہول مجھے ایک بات صحیح سے ہی بتاؤں اس گاؤں میں صرف میرے گھن پر ایک ہینڈ پمپ ہے اور اس گاؤں میں آپ کوئیں بھی نہیں رہے کیونکہ جتنے بھی کوئیں تھے سارے کے سارے سوک چکی ہے اور پورا گاؤں میرے اس ہینڈ پمپ سے پانی بھرنے کے لیے آتا ہے میں نے کبھی پانی بھرنے کے لیے منع کیا اب میں اپنے دن بھر کے پانی پینے کے لیے اور سبجی بنانے کے لیے پانی بھر کے رکھ رہا ہوں اس کے بعد تم گاؤں والے پانی بھرتے رہنا میرے اس ہینڈ پمپ سے بس یہ میری دوسری بالٹی بھرنے والی ہے لیکن مودی جی آپ کے تو گھر میں ہینڈ پمپ ہے آپ تو کبھی بھی پانی بھر لیتے اور ہمیں گھر جا کے اس پانی سے سبجی بنانی ہے اور پانی کو پینا بھی ہے تو ہمیں تو پہلے بھر لینے دو یوں گی جی بات تمہارے سمجھ میں نہیں ہے یہ ابھی میں نے بتایا ارے میری ایک بالٹی پانی بھر چکی یہ دوسری بالٹی میں پانی بھر رہا ہوں اس کے بعد تم آرام سے پانی بھرتے رہنا پورے دن بھرتے رہنا پھر مجھے پورے دن پانی کی ضرورت نہیں پڑے گی اجا مودی جی ایک بات کا برا مت ماننا آپ کے گھر میں ہینڈ پمپ ہے آپ اپنے لیے پانی تب ہی بھرنا شروع کیوں کرتے ہو جب ہم سب لوگ پانی بننے کے لیے آ جاتے ہیں ارے آپ کے تو گھر میں ہینڈ پمپ ہے آپ سبہ ہی اٹھ کے پہلے پانی بھر کے رکھ لیا کرو یہ بتاؤں اگلیس سبہ ہی کیسے پانی بھر کے رکھ لوں میری جیسے ہی سبہ آنکھ کھلتی ہے تم سب لوگ یہاں پر ہینڈ پمپ کے پاس کھڑے ہوئے ملتی ہو ارے صبح میرے سو کر اٹھنے سے پہلے تو تم یہاں پر اکھٹی ہو جاتی ہو مودی جی اگر ہمارے گھر پر ہینڈ پمپ ہوتا تو ہمیں اتنا انتجار دھوڑی کرنا پڑتا دو دو گھنٹے میں نمبر آتا ہے پانی بھرنے کا اتنی لمبی لہن لگ جاتی ہے آپ کے اس ہینڈ پمپ پر کیا کریں ہمارے گھر پر ہینڈ پمپ آئی نہیں ارے لالو جی گھر پر ہینڈ پمپ نہیں ہے پورے گاؤں میں کوئی اور ہینڈ پمپ نہیں ہے مودی جی کے گھر کے علاوہ لیکن ہم میں جلدی اپنے گھر پر ایک ہینڈ پمپ لگوانے والا ہوں اب گاؤں میں دو ہینڈ پمپ ہو جائیں گے میرا اور مودی جی کا لائن لگوی ہے میرا نمبر تو سب سے لاشٹ میں آئے گا کیونکہ میں لاشٹ میں ہوں جب یہ بھیڑ کتم ہو جائے گی اس کے بعد میں پانی بھرنے کے لیے آؤں گا میں تو جا رہا ہوں مودی جی اگلیس پمپنگ سائی سے کرو سائی سے پمپ کو دباؤں تب ہی تو سائیکل کے ٹیوم میں ہوا بھنے گی سائی سے پمپ کو دباؤں تم صحیح دریقے سے اس سائیکل کے ٹیوم میں ہوا بھنے نہیں پا رہے ہو مودی جی ایک بات بتاؤ محنت والا کام آپ ہم سے کراتے ہیں اور سائیکل اگر پنچر ہو جائے تو پنچر ٹھیک کرنے کے پورے پچاس روپے لیتے ہو ارے سائیکل میں تو ہوا بھر کے ہم دیتے ہیں محنت کا کام ہوتا ہے ہوا بھرنا میں نہیں بھروں گا اور پتہ نہیں آپ میری سائیکل میں کیسے پنچر ٹھیک کر کے دیتے ہو کہ دوسرے دن پنچر ہو جاتی ہے اگلیس کیا کہہ رہا ہوں کہ میں تمہاری سائیکل میں پنچر ٹھیک طریقے سے سائیک کر کے نہیں دیتا ارے میں پنچر کو ہر دن سائیک طریقے سے ٹھیک کرتا ہوں لیکن تم اپنی سائیکل پر بجن ہی اتنا لاتتی ہو کیونکہ میں نے اپنی دکان سے کئی بار تمہیں نکل تو بھی دیکھا ہے جب تمہاری سائیکل پر کافی بجن ہوتا ہے جب اتنا زیادہ بجن اپنی سائیکل پر لات ہوگے تو سائیکل تو پنچر ہوئی جائے گی اس میں میری کیا غلطی ہے اچھا مودی جی بودے کو راحل بھائی اپنی سائیکل پر کتنا بھاری بورا لات کر لے جا رہے لیکن ان کی سائیکل تو کبھی پنچر نہیں ہوتی لگتا ہے آپ میری سائیکل میں پنچر ٹھیک طریقے سے لگاتے ہی نہیں ہوں وہ تو یہ کہو اس گاؤں میں اکیلی پنچر کی دکان آپ کی ہی ہے نہیں تو میں کسی اور سے پنچر ٹھیک کرواتا اپنی سائیکل میں لیکن اگلیز میری سائیکل ایسی پنچر تھوڑی نہ ہوتی ہے کیونکہ میری سائیکل کے ٹائر اور ٹوب بھی تو نئے ہیں اب تمہاری سائیکل کے ٹائر بلکل گھز گئے لیکن پھر بھی تم ٹائر اور ٹوب نہیں بدل با رہے ہو اپنی سائیکل میں ارے نئے ٹائر اور ٹوب ڈلباؤ اپنی سائیکل میں تب ہی تو پنچر نہیں ہوگا اور تمہاری سائیکل بھی کابی پرانی ہو گئی ہے جب سے یہ سائیکل آئی ہے تب سے تم نے ایک بار بھی ٹائر اور ٹوب چینج نہیں کروائے یہ راول تم نے میری مو کی بات چھل لی میں بھی اگلے سے یہی کہنے والا تھا بھئی یہ تمہاری سیکل میں پنچر اسی لیے تو زیادہ ہوتا ہے تمہاری سیکل کا ٹائر اور ٹوب بلکل گھش چکا ہے ارے یوگی جی میری سیکل پر اپنا پیر رکھے پڑے ہو اور آرام سے بیٹے پڑے ہو پیرہ ڈالو کہی سیکل کا پییا تیڑا نہ ہو جائے اور یوگی جی آپ بھی موڈی جی کی دکان پر پورا پورا دن کھالی بیٹے رہتی ہو اگلے دیئے بتاؤ تمہاری سیکل کا پییا کیا موم کا ہے جو تیڑا ہو جائے تھا اور تمہیں اس سے کیا لینا دینا میں موڈی جی کی دکان پر ایک گھنٹہ بیٹھوں یا پورا دن بیٹھوں تم مجھ سے یہ کہنے والے کون ہوتے ہو کہ میں پورا دن بیٹھا رہتا ہوں دھائی قدم گھولے کو چلاو چلاو دھائی قدم گھولے کو ارے یوگی جی جرا صحیح سے دیکھو اگر ڈھائی قدم گھولے کو چلا دیا تو موڈی جی کے ہاتھی سے گھولا مارا جائے گا یہ دیکھو سامنے لگتا یوگی جی تم سترنج کے کھیل پر صحیح طریقے سے نجل نہیں رکھ پا رہے ہو ارے یہ دیکھو اپنا اتنے لوگ آ کر بیٹھے ہوئی ہیں موڈی جی کو سترنج کے کھیل میں ہرانے کے لیے لیکن کوئی بھی ابھی تک موڈی جی کو سترنج کے کھیل میں نہیں ہرا پایا ہے سنو سب لوگ اپنے ہاتھی کو بچاؤ تم سب لوگ مہندے کو پہلے ہی بتا دیتا ہوں ہاتھی خطرے میں ہے تمہارا ارے میں نے تم سب لوگوں کو چھونٹ دے رکھی ہے کہ اس سترنج کے کھیل میں کوئی بھی چال چل سکتا ہے میں اکیلا چال چلوں گا اپنی طرف سے لیکن پھر بھی تم مجھے نہیں ہرا سکتے اتنا مجھے بھروزہ آئے ارے یوگی جی یوگی جی ارے ہلکے ہلکے راہل کیا بول لے ہو بتاؤ ارے اپنے پیادے کو ایک قدم بڑھاؤ موڈی جی کا بجیر خطرے میں آ جائے گا کیا عجیب بات کرتی ہو راہل ان کا بجیر خطرے میں نہیں آ جائے گا وہ اپنے بجیر سے پیادے کو ہی مار دنگے دماغ کا کھیل ہے سترنج راہل جرا دماغ سے چال کو سوچو سب لوگ سوچ کر بھی صحیح طریقے سے چال نہیں بتا پا رہے ہو کیجری بھال امیسا جی لالو جی کس تو بتاؤ آپ موڈی جی کو آج ہرانا ہے سترنج کے کی طریقے سے ہرانا سکتی ہو ارے بتاؤ موڈی جی وہ طریقہ کونسا ہے اسی طریقے کو پھر آجما کر دیکھیں وہ طریقہ کیجری بھال سپنا ہے رات میں تم سپنا دیکھو سپنے میں ہی تم مجھے سترنج کے کھیل میں ہرانا سکتی ہو حقیقت میں تو تم مجھے سترنج کے کھیل میں نہیں ہرانا سکتی لیکن موڈی جی گاؤں میں آپ کے ساتھ سترنج کھیلنے کے لیے بیٹھ جاؤ بکت کا پتہ ہی نہیں چلتا ہے کب دن ختم ہو جاتا ہے اب اپنا لوگ صبح ہی سترنج لے کے بیٹھے سام ہونے کو جا رہی ہے ایک کھیل میں کم سے کم پانچ گھنٹیں لگ جاتی ہیں ہمیستا جی میری طرف سے چال چلنے میں کبھی بھی دیر نہیں ہوتی ہے میں ہمیزہ سترنج کے کھیل کے موروں کو چل دیتا ہوں تمہاری طرف سے چال چلنے میں کبھی دیر ہوتی ہے تم سب اتنے لوگ مل کر بھی سترنج کی چال نہیں چل پاتی ہوں بائیسے مودی جی میں آپ کے ساتھ کچھ دن رہنا چاہتا ہوں آپ کے ساتھ سترنج سیکھنا چاہتا ہوں آپ اتنا اچھا سترنج کا کھیل سیکھیں کیسے ارے لالو جی آپ تو سیکھنا چاہتی ہو میں تو مودی جی کے پاس ہٹ ٹیم کریم میں بیٹھتا ہوں جس سے کہ میں نجر رکھ سکوں کہ یہ سترنج کی چال چلتے کیسے ہیں سترنج کا کھیل بات کو سیکھنا ہو بائیسے جی پہلے اپنے باتزا کو بچاؤ سہ اور مات کے لیے تیار ہو جاؤں اور بائی لوگوں کو ویڈیو کو لائک کرو چینل کو سبسکرائب کرو